باپ بیٹے رول قدس کے نام میں آمین مسیح سمیں آپ سب کو میری طرف سے اسلام عرض ہے آج درانہ سال کے سال دوم کا چوتھا ہفتہ ہے اور دن منگل ہے اور تاریخ ہے تیس جنوری دوہزار چوبیس آج کے دن ہم جن دو طلافتوں پر دھیان و گیان کریں گے ان میں پہلی طلافت ہے سیمویل کی دوسری کتاب سے اس کا اٹھارہ باب اور اس کی نامی آئے سے دسویں آئت پھر چودویں آئت پھر چوبیس سے پچیس آئت پھر تیس آئت سے انیسویں باب کی تیسری آئت تک ہم پہلی طلافت سنیں گے اور اس کے بعد انجیل مقدس میں سے طلافت ہوگی مرکز کی انجیل کے مطابق اس کا پانچویں باب اور اکیس آئت سے تنتالیس آئت تک ان دونوں طلافتوں پر آج ہم دھیان و گیان کریں گے پہلے ان دونوں کی طلافتیں ہوں گی پھر ہم دھیان و گیان کریں گے اب شلوم کا قتل اور ایسا ہوا کہ اب شلوم دعوت کے خادموں کو مل پڑا اور اب شلوم ایک خچر پر سوار تھا اور وہ خچر ایک بڑے گھنے بلوت کی شاخوں کے نیچے گھسا تو اس کا سار بلوت میں اٹکا اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گیا اور خچر اس کے نیچے سے نکل گیا تو ایک آدمی نے دیکھ کر یعاب کو خبر دی اور کہا کہ میں نے اب شلوم کو ایک بلوت کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا یعاب نے کہا اس طرح میں تیرے سامنے دیر نہ کروں گا لہٰذا اس نے تین بالے ہاتھ میں پکڑے اور ان سے اب شلوم کے دل کو چھیدہ اور ابھی وہ بلوت کے درمیان زندہ ہی تھا اور دعوت دونوں پھاٹکوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور ایک پہرے دار دیوار کے پھاٹک کی چھت پر چڑا اور نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک آدمی دھوڑتا ہوا آتا ہے تو پہرے دار نے چلا کے بادشاہ کو خبر دی بادشاہ نے کہا اگر وہ اکیلہ ہے تو اس کے موں میں کوئی خوش خبری ہے اور وہ دھوڑتا ہوا نزدیک آیا تب بادشاہ نے کہا ایک طرف ہو کر وہاں کھڑا ہو تو وہ ایک طرف ہو گیا اور کھڑا ہوا اور دیکھو کوشی آ پہنچا اور کوشی نے کہا میرے آقا بادشاہ کے لئے خوش خبری ہے کہ خداون نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تیرا انتقام لیا بادشاہ نے کوشی سے کہا آیا وہ لڑکا اب شلوم سلامت ہے تو کوشی نے کہا کہ میرے آقا بادشاہ کے دشمن اور سب جو تیرے خلاف شرارت کرنے کے لئے اٹھیں اسی لڑکے کی طرح ہوں تب بادشاہ بچین ہوا اور پھاٹک کے اوپر کے کمرے میں چڑا اور روتا تھا اور چلتا چلتا اس طرح کہتا تھا اے میرے بیٹے اب شلوم اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے اب شلوم کاش کہ میں تیرے عوض میں مر جاتا اے اب شلوم میرے بیٹے اے میرے بیٹے اور یعاب سے کہا گیا دیکھ بادشاہ روتا ہے اور اب شلوم کے لئے ماتم کرتا ہے تو فتح اس روز سب لوگوں کے لئے ماتم بن گئی کیونکہ لوگوں نے اس روز یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لئے غمگین ہے اور لوگ اس دن کتراتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے تھے خدا کا کلام پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو خدا ان کا شکر ہو آئے ہم خدا ان کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی دوسری تلاوت سنتے ہیں انجیلے مقدس با مطابق مرکس اس کا پانچوان باب اکیس آئے سے تنتالیس آئے اے خدا ان تیری تمجید ہو اور جب یسو کشتی پر پھر پار آیا تو بڑا حجوم اس کے پاس جمع ہو گیا اور وہ جھیل کے کنارے تھا اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے یائر نامی ایک آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یوں کہتے ہوئے اس کی بہت منت کرنے لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے تو آ اور اس پر اپنے ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے تا وہ اس کے ساتھ چلا اور بڑا حجوم اس کے پیچھے ہو لیا اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اور ایک عورت جس کا بارہ برس سے خون جاری تھا اور جس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا کر اور اپنا سب مال خرچ کر کے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا تھا بلکہ بتر ہو گئی تھی یسو کی خبر سنکار حجوم میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پشاک کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پشاک ہی کو چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی اور اسی دم اس کا ادرارے خون بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس تکلیف سے خلاصی پائی تب یسو نے فوراں از خود جان کر کہ مجھ میں سے قوت نکلی حجوم کی طرف پھر کر کہا میرے کپڑوں کو کسی نے چھوا اس کے شگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ حجوم تجھ پر گرہ پڑتا ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا تب اس نے نظر دھڑائی تاکہ اسے دیکھے جس نے یہ کام کیا تھا تب عورت یہ جان کر مجھ میں کیا اثر ہوا ڈرتی اور کانتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت اسے بیان کی تب اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی سلامت چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی رہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی ہے اب استاد کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے یسو نے اس بات پر جو انہوں نے کہی توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا گھبرانا بلکہ اتقاد رکھ اور اس نے سوائے پترس اور یقوب اور یقوب کے بھائی یوہنہ کے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے شورو گل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا اور اندر جا کر ان سے کہا کہ تم کیوں گل کرتے اور روتے ہو لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہنسنے لگے لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتہ قومی جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ لڑکی فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ بارہ برس کی تھی تب لوگ نہیت ہی ہیران ہوئے پھر اس نے انہیں بڑی تاقیز سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے یہاں تک آج کی انجیل انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں ایم سی تریستائش ہو میرے سی سو نیک والدین اپنی اولاد کے دکھ پر پریشان ہوتے ہیں اور دعوت بھی اپنے بیٹے اب شلون کی وفات پر دکھی ہوتا اور روتا ہے کہ کاش تیرے عوض میں مر جاتا دعوت کے لیے ایسے میں جنگ میں اپنی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی ہے خدا بھی ہم انسانوں کے لیے ایسے ہی فکر مند رہتا ہے وہ گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ اس پر دکھی ہوتا اور ہماری واپسی اور نجات کے لیے خواہش مند ہوتا ہے وہ در حقیقت ہماری خاطر انسان بھن کر مرتا ہے تا کہ ہم بچ جائیں خدا میں یسو لوگوں کو بچانے انہیں نجات اور شفاہ دینے کے لیے ہر جگہ آتا جاتا ہے آج یائر نامی عبادت خانے کا ایک سردار یسو سے اپنی بیٹی کی شفاہ کے لیے التجا کرتا ہے کہ آہ ہاتھ رکھ اسے چھو تو وہ اچھی ہو جائے گی اور زندہ میرے عزیزو یہ ایمان کا خوبصورت اندازہ یا انداز اور نجات کی خواہش کا اظہار ہے یسو مسیس کی خواہش کو رد نہیں کرتا اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور مردہ لڑکی کو زندہ کرتا ہے خدا میں یسو نے اتقاد اور ایمان کی خواہش آج بھی ہر ایک سے اور ہم سے کی ہے کیا ہم خدا یسو مسی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں کیا اس عورت کی طرح یسو مسی کو چھونے کی خواہش اور کوشش کرتے ہیں یسو شفا دینے کو تیار ہے کیا ہم شفا پانے کو تیار ہیں کیا ہمارا ایمان ہے کہ ہم خدا میں یسو مسی کو چھولیں جس طرح اس عورت کا جو خون بیرہ تھا اور اس نے یسو کی پشا کو چھوا کیونکہ اس کا ایمان تھا اور اس نے شفا پائی سردار کاہن کا بھی جو سردار تھا اس کا بھی ایمان تھا کہ اگر خدا میں یسو مسی اس کے گھر جا کر اس کی بیٹی کو چھوئے گا تو وہ شفا حاصل کرے گی وہ زندہ ہو جائے گی خدا میں یسو مسی کی چھونے سے اگر ہم خدا میں یسو مسی کو چھوتے ہیں یا خدا میں یسو مسی ہمیں چھوتا ہے تو ہم سب کو برکتیں ملتی ہیں ہم سب کو شفا ملتی ہے لیکن ہمیں خدا میں یسو مسی کے پاس آنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں جس طرح ماں باب اپنے والدین کے لیے اور اپنے بچیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں اسی طرح خدا باب بھی ہم سب کے لیے ہم دردی رکھتا ہے ہم سے پیار کرتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے شرط یہ ہے کہ ہمارا اتقاد اس پر ہو تو تمام برکات ہم کو ملتی ہیں تمام تکلیفیں جاتی رہتی ہیں خدا یسو مسیح کے نام سے خدا کے پاک روح القدس میں ہم مضبوطی حاصل کریں تو ضرور ہمارا اتقاد ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا خدا خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں خدا وند خدا ہم سب کے ساتھ ہو خدا باب بیٹے رول قدس کے نام سے آمین